پنجاب کالوجز ایک ایسا گروپ آف کالوجز ہے سکول ہے جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں آپ نے کچھ جانے بغیر اور اس کے لیے میں اپنے ایڈکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ کو وہ موطل نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا وہ کسی عزتدار آدمی کا ہے وہ ایک چینل کی اونر بھی ہیں لیکن پنجاب گروپ آف کالوجز پورے کو اس طرح تانش کیا گیا چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالوجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو یہ آپ کے سامنے ان کی میں نے ابھی بتایا ان کی بہن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت سرکردہ میمبرز ہیں میری اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ لیکن جہاں نائنصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی اور جہاں پر اور میں نائنصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی لیکن خدا نہ خاصتہ کہیں ایسا واقعہ ریپورٹ ہوتا ہے تو میں آن اواث آپ میں کہہ رہی کہ ویڈن ٹو آورز ہم ریپسٹ کو پکڑتے ہیں یا جس پہ الزام ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں اب اس کے خلاف کیا ثبوت اکٹھا ہوتا ہے والدین بچی کا جو میڈیکل لیول ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہیں ٹائم پہ نہیں کراتے ہیں فورنزک ایویڈنس ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے اپنے گھر کی عزت پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا پورا حق ہے تو وہ کوٹ میں ویک ایویڈنس کی بنا پر وہ ریپسٹ چھوٹ جاتے ہیں لیکن میری پوری کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے جو اے جی ہیں وہ بیٹھے ہیں پنجاب کے میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو گنامہ جن کرنے والا ہے وہ قانون کی گرف سے بچ کے نہ جائے یہ میں خواتین اور بچے اور جتنے بھی پیریفری پہ رہتے ہیں لوگ جتنے بھی سیکشنز آف دی سسائیٹی ہیں وہ میری ذمہ داری ہے میں سب کی وزیر آلہ ہوں چاہتا ہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں اور دیکھیں پنجاب کالوجز ایک ایسا گروپ آف کالوجز ہے سکول ہے جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں آپ نے کچھ جانے بغیر اور اس کے لیے میں اپنے ایڈکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ کو وہ موطل نہیں کرنی چاہیے تھے ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھے کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہوئے ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا وہ کسی عزتدار آدمی کا ہے وہ ایک چینل کی اونر بھی ہیں لیکن پنجاب گروپ آف کالوجز پورے کو اس طرح تانش کیا گیا چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالوجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو یہ آپ کے سامنے میں نے ابھی بتایا ان کی بہن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت سرکردہ میمبرز ہیں میری اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ لیکن جہاں نائنصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی اور جہاں پر اور میں نائنصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی تو جب خواتین کے خلاف میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریب میں بکا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے بچوں کے خلاف جو جرائے میں وہ میری ریڈ لائن ہے اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جبانے کی ضرورت نہیں ہے میں خود جاگتی رہتی ہوں اس کے اوپر میں فوراں ایکشن لیتی ہوں اور جو تمام ڈسٹرکس کے ڈی پی اوز ہیں آئی جی صاحب ہیں ان سب کو پتا ہے کہ اگر خواتین کے بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا اور جو culprits ہیں جن پہ الزام ہے ان کو arrest کرنا دو دو گھنٹے میں لوگ arrest ہو رہے ہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو crime ہے it has gone down by 42% یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے there is somebody doing this behind the scenes law and order میری بہت بڑی priority ہے کیونکہ دیکھیں سڑکیں infrastructure wait کر سکتا اور چیزیں wait کر سکتی ہیں لیکن جو law and order ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہوں تو لوگوں کی جانے عزتیں محال محفوظ نہیں ہیں health کے اوپر میرا پورا focus ہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی کو اچھی service نہیں ملتی تو لوگوں کی جانے جا سکتی اور کل گجرات میں جو واقعہ لاہور میں ہوا ہے گجرات میں اچانک بچوں کو ورگلا کے جو ہے وہ سڑک پہ لائے گئے اور میں آپ کو یہ بتاؤں جو ہماری intel reports ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان میں کچھ بچے تھے جو ورگلانے میں آگئے کچھ بچے جو students کے گاب میں تھے ان کے بھیس میں تھے وہ students نہیں تھے ان کو جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے launch کیا تھا وہ آئے تھے وہ پورا میرے پاس ایک networking جو ہے وہ میرے پاس آگئی کہ کس طرح کیا ہوا اور پھر کل ایک بہت دو دن پہلے ایک بہت افسوس ناک واقعہ ہوا یہ جو گجرات میں پروٹیسٹ ہوا اس سے اس کو جوڑ دیا گیا حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ایک تصویر میں نے وہی سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ کی فیکٹری چڑھ پڑتی ہے میں نے وہ دیکھی کہ ایک بچے وہ بہت اس کو چوٹ آئی ہوئی ہے سر میں اور اس کو ریسپریٹر پہ رکھا ہوئے تو میں نے فوراں پتا کیا میں نے گجرات میں میں نے ڈی سی گجرات کو کال کی میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا ناڈیمی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے